پردیش پر میں ایک بار پھر سے ایسی بی سی ورک کے چھاتروں کو اسکولرشپ کے لیے کافی سمسیاؤں سے جوجنا پڑ رہا ہے کیونکہ چھاتروں کے مطابق اس بار فارم میں کافی ترٹیاں آ رہی ہیں جس کے چلتے یمونانگر زلے کے ایسے چھاتر شکروار کو اناج منڈی جگہ دھری میں کتریت ہوئے اور سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے زلہ سچی والے کی طرف کوچھ کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ سرکار جاتیوات کر کے انہیں ادھکاروں سے ونچت رکھنا چاہتی ہے انہوں نے بتایا کہ ہر سال بجٹ کا بہانہ بنا کر بی سی ورک کے چھاتروں کو اسکولرشپ نہیں دی جا رہی اس سال تو فیملی آئی ٹی میں آئے سے ادھک کا پرمان پتر بنا کر سرکار جان بوجھ کر چھاتروں کو اسکولرشپ سے ونچت کر رہی ہے جس کے چلتے تیس فیزدی چھاتروں کی پی پی پوسترل میں بار بار دستاویز دینے پر بھی ایکٹیو نہیں ہو رہا پچھلے سال پہ ایسی ورک کے کینڈر نے سوٹ فیزدی سکولرشپ بطریت کی تھی اور جو چالیس فیزدی سکولرشپ راجے سرکار نے دینی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی جس کے چلتے جگری لینے میں اور ایکزام فارم بھرنے میں پریشانی آ رہی ہے مہین پردرشن کے بعد جب یاپن سوپا گیا تو ادھکاری نے انہیں چنانوی ویستتا کی بات کہہ کر تین نومبر کو ملنے کو کہا لیکن چھاتروں کا کہنا تھا کہ کیا چنانوی پرکریہ کے دوران چھاتروں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ وہ پریشاسن کی اس بات سے سنتشت نہیں اور یادی دس نومبر تک سمادھان نہ ہوا تو زلہ سچی والے کی گیٹ پر تعلہ جڑ کر وہی پردرشن کریں گے یمنا نگر سے حریش کوہلی کی ریپورٹ میرے نام راجن کمار ہے جی راجن جی آج پردرشن کر رہے ہیں کیا مانت اس کے لئے پر آئے ہماری جو مانگ رہی ہیں سرکار کے لیے ہے کہ ہماری ایس سی ورک کی ابھی دکھ سکولرشپ نہیں آئی ہے اور دوسری بی سی ورک کی تین سال سے سکولرشپ نہیں دی گئی ہے اور ایک مانگ رہا ہے ہماری کہ سرکار نے فیملی آئی ڈی میں جو چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے پورٹل میں جو چھڑ چھاڑ کی جاری ہے جس پریوار کی انکم سالانہ انکم ایک لاکھ نبی آزار یا سی جار روپے ہے اس پریوار کی انکم بھی انکم بھی ڈھائی لاکھ سے اوپر شو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو بھی ایس سی ورک کے بچے ہیں یا بی سی ورک کے بچے ہیں وہ اپنے سکولرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو پا رہے ہیں اور نہ وہ سکولرشپ فارم بھر پا رہے ہیں اور ہمارا جو پریواری کا آئی ڈی فیملی آئی ڈی ہے اس کو بھی ڈوکمنٹ بار بار جم اکرانے پڑ رہے ہیں بچوں کے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں یہ ہماری سرکار سے مانگے ہیں کہ ہم ان چار مانگوں کے لے کر آج اپستی دیو ہیں اگر یہ چار مانگے سرکار ہماری نہیں پوری کرتی ہیں یا نہیں جلد سے جلد نہیں پوری کرتی ہیں ہمیں ایک ایلٹی میٹم دے کر جائیں گے دس نومبر دو ہجار بائیس تک کا سرکار نے اس میں ایسی چھڑھانی کیا کہ پریواری کی آئے ڈھائی لاکھ نہیں ہونے کے باوجود ڈھائی لاکھ سے زیادہ شو کر رہی ہے ڈھائی لاکھ سے نچے کے بچے ہی سکوڑی رشیب کے لیے آویدن کر سکتے ہیں لیکن سرکار نے ڈھائی لاکھ سے اوپر ہی انکم شو کر دیا تو بچے اس کے لیے نہیں ہو پا رہے ہیں جبکہ پریواری کا آئے ڈھائی لاکھ یا اس سے تھوڑی بہت ہی ہے پوری حریانہ میں آ رہی ہے یہ پوری حریانہ میں اس بس سے آ رہی ہے بہت سے ایسے چھاتر ہے بیسی برک بلکل یہ مانکہ چلو ان کی تین سال سے نہیں ہے بہت پردرشن کرتے ہیں جیسی پورٹل پچھلی سکولرشپ آئی نہیں ہے لیکن اگلا پورٹل سرکار نے کھول دیا آج آپ کس کو ملنے آئے ہیں ڈی سی صاحب گئے ہیں پر ملنے آئے ہیں ڈی سی صاحب کے لیے نام ہی کیا پندگی ہیں ہماری یہ جو چار مانگیاں ہم نے آج بتایا یہی چار مانگیاں ہماری ہے کہ یہ اگر نہیں ہوتی ہیں تو دس نومبر دو جار بائیس کو ہم یہاں پر جلائے ملنگر کو بند کریں گے آج آپ کی اپلیکیشن کو سرگار تک پچھانے کا کام کریں گے پر اس کے پر کوئی کام نہیں کریں گے تو تین تاریخ کو آ کے ملنے گے ان سے دو تاریخ تک انہوں نے یہ اتنی یہ آپ دیکھا سکتے ہیں یہ اتنے بچے ہیں دو تاریخ تک اس ڈی سی آفیس نے ان بچوں کو یہ بول دیا ہے کہ آپ فارم اپلائی کرو یا نہ کرو یہ ہماری جمعباری نہیں ہے کہ ہم صرف الیکشن کرائیں گے تو ان کو الیکشن کرا لینے دیجئے ہمارے تو فرم پینڈنگ پڑے ہیں اگر کوئی کولیج کوئی فیس کی پریشانی آتی ہے کوئی کولیج رو لنبر روکتا ہے تو اس کا جمعبار یہ ڈی سی پرشاشن ہوگا اور دس نومبر کو ہم اس کا تڑا مارنے کا کام کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تین تاریخ کو انہوں نے بولا ہے تین تاریخ کو ہم ملنے لگا تو تین تاریخ کو پھر آپ آندولنگ کے روک میں ملیں گے نہیں ہم ایک فرتینی دی بندل بنا کے اپنا ان سے بات کرنے کا کام کریں گے ہم بھی انوشاشن کے اندر رہ کر کام کرنے کی اچھا رکھتے ہیں جلے میں کوئی ایسی دکت پریشانی نہ آئے پرانتو جو روئیہ ڈی سی آفیس کا ایسی سٹوڈنٹ کے ساتھ ہر ورش رہتا ہے تو اس سے ہم پریشان ہیں اور یہ دی تین تاریخ کو بھی ہمیں ان کی بات سے سنتوشتی نہیں ملتی ہے تب ہمیں مجبورن اس گیر کا دس نومبر کو تڑا لگا رہا ہوں